آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب گیا گیا تو کوہ تور پر تورات درنے کے لیے تو پہلے تیس دن کے لیے بلایا تھا پھر دس دن کا اور اضافہ کر دیا گیا چالیس دن ہو گئے اس اسنا میں پیچھے فطلے میں مقتلع ہو گئے بنی اسرائیل سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچھرہ جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا وہ بچھرہ ڈھال کر کھڑا کر دیا اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی کہا یہ ہے تمہارا الہ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے کوہ تور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے اب خدا تو یہ ہے اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریم میں آگئے اور بچھڑے کی پوجہ کر دیتے اب جب حضرت موسیٰ آئے اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاد جلالی تھا وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ تور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہیں the ten commandments مشہور وہ کندہ کر کے آپ کو دیئے تھے وہ ہاتھ میں لے کر آئے یہاں معلوم ہوا یہ سنت پیش آگئی ہے فالقل اولواح تو وہ تختیاں تو آپ نے زمین پر ڈالیں اور پھر جو احتساب کیا ہے پہلے تو اپنے بھائی حضرت حارون کا ان کی داڑھی کے بال پکڑے ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف اس نے کہا کہ بھائی مجھے زلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فررقتہ بین بنی اسرائیل کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپتے اب پہلی بات نوٹ کیجئے تاریخ انسانی کا یظیم واقعہ ہے کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں زباہ دیئے گئے اس پر اللہ تعالی نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا یہ بارہ قبیلے ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے زباہ کریں اب یہ بہت بڑی توبہ تھی بہت بڑی توبہ تھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا پھر وہ ستر ممائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہتور پر حاضر ہوئے اجتماعی طور پر اللہ سے اف و درگدر کی درخواست بھی کر دیں گے وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا محسوس ہوں اب سب ہلاک ہو جائیں گی حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو اس چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا تو ہمیں نکال کر لائیا ہے آل فیرون کے پنجوں سے تو نے ہمیں نجات دی ہے تو پروردگار ہمارے لئے اپنی رحمت تیہ کر دیں لکھ دیں ہمارے لئے تیہ کر دیں لکھ دیں اپنی رحمت اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے وسیعت کل لشیع رحمتی وسیعت کل لشیع ہر شیع کے ساتھ اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں لکھ دوں گا تیہ کر کے رکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ان لوگوں کے لئے جو میرے رسولِ نبیِ امی پر ایمان لائیں گے ان کا اتباع کریں گے یہاں بلفظہ اتباع آیا اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے بات نبی ہو جائے گی اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے اتباع کا مطلب چاہے فَالَّذِينَ عَامَلُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِيُ اُنزِلَ مَعَهُ لَا اِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نسرت کریں گے بدت کریں گے اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا تو وہی ہوں گے مفلحون وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے فلاحیافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر لیں